اگر آپ دیکھا جائے ہیجین کے تعلق سے پاکی صفائی کے تعلق سے ایک دن میں پانچ وقت فرض نمازیں ہیں اس کا پڑھنا تو ضروری ہے اب ظاہر سے بات ہے نماز سے پہلے اس کو وضو کرنا بھی ضروری ہے جب ایک بندہ ایک دن میں پانچ مرتبہ وضو کرتا ہے تو اس کے فائدے بہت سے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ صاف رہتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ناک میں جو پانی ڈالتا ہے ناک میں پانی ڈال کے ناک دھونے سے ناک کے اندر کی جو گندگی جمع ہوتی ہے جس کے اندر دسٹ، پولان، ایر بان، اسپورس، میکرو آرگنزم یہ سارے چیزیں نیزل کیوٹی کے اندر جا کے جمع ہو کے رہتی ہیں کیونکہ انفیکشن اندر داخل ہونے کا دو ہی مین ذریعہ ہے ایک ناک کے ذریعے سے انفیکشن اندر جا سکتا ہے دوسرا مو کے ذریعے سے انفیکشن اندر جا سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے خدرتی طور پر کچھ فیلٹریشن، کچھ ممبرینز رکھا ہے جو باہر سے دھول جو آتی ہے اس کو فیلٹر کر سکے اگر آپ دیکھا جائے پانچ وقت اگر ناکو اچھے طرح سے دھوتے ہیں تو جو گندگی جمع ہو کے رہتی ہے جو ناک کے اندر کی لیر کو گیلا کر کے وہ کمپلیٹ طور پر جو ہے صفائی ہوتی رہتی ہے جس سے کئی امراض چاہے وہ ناک کے ہو چاہے وہ لنگز کے ہو ان سے انسان پرہیس کر سکتا ہے دو بڑے انفیکشن ہیں جس سے بہت بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس میں اسٹرپٹولوکاکس اور اسٹرپٹوکاکس یہ دو بیماریاں ہیں دو انفیکشن ہیں دو بیکٹیریاں ہیں جس سے ناک کے اور لنگز کے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور جو شخص ناک میں پانی ڈالتا ہے اس کے فیدے سے یہ ہے کہ یہ بیکٹیریاں کو کل کرنے کا کام کرتا ہے